السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلی و سحب اجمعین اما بعد یہاں ایک بہن کا سوال ہے کہ ہمارے گھر کے سامنے ایک فیملی رہتی ہے جو انتہائی غریب ہیں تین وقت کھانے کو ان کے پاس نہیں رہتا ہے لیکن وہ رمضان میں فروٹ افطار کے افطار تقسیم کرتے ہیں افطار جو ہے فروٹ افطار کے لئے تقسیم کرتے ہیں اور انہوں نے اس میں سے لی دیا یا کھا لیا تو ان کو یہ شباہ کہیں یہ صدقے کا تو نہیں ان کو کسی نے دیا ہے اور جو تقسیم کر رہے ہیں تو اس کا کھانا صدقے کا ہے تو میرے لیا کیسے جائز ہوگا دیکھئے اس کا لینا اور کھانا جائز ہے یہ نہیں کی غریب کے گھر کا نہیں کھانا چاہیے ان کے لئے صدقہ ہے لیکن آپ کے لئے وہ حدیعہ اور تحفہ ہے آپ کے لئے وہ حدیعہ اور تحفہ ہے آپ کے لئے وہ صدقہ نہیں ہے اس کے نوعیت بدل گئی جب ان کو کسی نے صدقہ دیا تو وہ اب ان کی ملکیت ہو گئی اب وہ کسی کو دے رہے ہیں تو اس کا کھانا جائزے وہ صدقہ نہیں رہا وہ زکاة نہیں رہی سمجھے یا وہ ان کی ملکیت ہے وہ آپ کو دے رہے ہیں آپ دعوت دے رہے ہیں آپ کھائیے اس شوق سے کھائیے کوئی بات نہیں اس کے نوعیت بدل گئی اب وہ زکاة نہیں رہی صدقہ نہیں رہا اب اس کے نوعیت بدل گئی اب وہ آپ کو دے رہے ہیں ان کی ملکیت ہو گئی ہے وہ یہ واضح ہونا چاہیے اس لئے ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقہ زکاة کے حرام تھی آپ نہیں لیتے تھے نہیں کھاتے تھے ایک دن ایسا ہوا جیسا کہ بخاری کے لواہت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آئے آپ کے لئے کھانا پیش کیا گیا تو آپ نے دیکھا کہ کھانٹی میں کچھ پک رہا ہے خوشبو آ رہی ہے تو آپ نے کہا بھائی وہ کیا ہے تو کہا وہ جو ہے بریرہ کو کسی نے صدقہ دیا ہے تو کہا بریرہ کے لئے صدقہ ہے لیے میرے لئے وہ حدیہ ہے پھر آپ نے اس کو تناول فرمایا تو اس لئے جو ہے نوعیت بدل گئی جو غریب کو پہنچا دیا گیا مال صدقات کا صدقات کا تو اب وہ اس کی ملکیت ہو گئی اب وہ آپ کو دعوت دے رہا ہے آپ شوق سے اس کو کھائیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ واضح ہونا چاہیے جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیقا